بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات اس طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی شاید انتخابات اس سے بہتر ہو رہے ہوں گے جو آج پاکستان کی تاریخ میں پری پول رگنگ کے جو نو طریقے میں نے آپ کو بارہا بتائے یہ سارے کے سارے استعمال ہو چکے کوئی نیا طریقہ راہ نہیں یا تو سادہ سا ایک نوٹفکیشن جاری کر دیں کہ نواز شریف صاحب اگلے دوزار چوبیس کے بعد وزیراعظم پاکستان ہوگے تاکہ عوام کی جان چھوٹے جو یہ غدر مچی ہوئی ہے اس وقت تقریباً دو سو سے زائد امیدوار تحریک انصاف کے ایسے جنہیں کاغذات نامزدگی لینے نہیں دیے جا رہے سائن نہیں کروانے دی حتیٰ کہ عمران خان کے وکیل آج اسے سائن کرانے کے لئے انہیں وہاں پانچ گھنٹے رکھا گیا لاپتہ کر دیا گیا بعد میں سوشل میڈیا کا پریشر اور شویف شاہین صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد انہیں رہا کیا گیا ابھی ایک طرف تو جہاں ظلم اور غدر مچی ہوئے دوسری تحریک انصاف کے لوگ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کس مٹھی کے بنے ہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ایک کو ہٹھاتے ہیں دوسرا ہٹھتا ہے دوسرے کو ہٹھاتے ہیں تیسرا ہٹھاتے ہیں اور خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں نائلی کا معاملہ اب یہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے یہ معاملہ شویف شاہین صاحب کے سامنے رکھیں گے بلوچ لوگوں کا معاملہ ہی بہت بڑا ہے تحریک انصاف کا اس پر کیا ردعمل ہے ان کے ساتھ کھڑیں وہ کیا بات کریں اور جو لوگ ابھی پاکستان کی اس طرح کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اب ہمارا مقابلہ کسی دنیا کے ترقی یافتہ ملک سے نہیں رہا اب ہم افغانستان شام اور عراق سے بھی نیچے چلے گئے ہیں تو یہ ہوگا اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے شویف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے عمران خان صاحب کی نائلی کے بارے میں اگر میں بات کروں ابھی جو توشہ خانہ کیس جس پر آپ لوگ کی ٹویٹس بھی آئی ہیں اس معاملے پر بتائیں کہ خان صاحب آپ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے پہلے تو یہ کاغذات جمع کرانے اور سائن کروانے کی اجازت ہوگی تو وہ لڑ سکیں گے آج ہمارے پانچ گھنٹے ہمارے وکیل صاحب کو رکھا گیا پابند سلاسل کہیں ان کو پابند رکھا گیا اور غائب کر دیا گیا جیل میں اور اس کے بعد جب ہم نے آکے پریس کانفرنس کی اور شور شرابہ مچا تو اس کے بعد بغیر سائن کیے آج میری ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ ہم ملاقات کر کے جب نکلنے لگے تو انہیں کہا نامنیشن فارم کی طرح ہے ہم نے کہا کہ ہمارے سے گھنٹہ پہلے وہ محمد علی صاحب آ چکے ہیں انہیں آپ سے سائن کر رہے ہیں انہیں کہا جی ابھی کراتے ہیں جیل تھورٹیز نے کا اس کے بعد ہم باہر نکل آئے جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ابھی تک نہ سائن کر آئے نہ ان کو چھوڑ آئے اور جیل تھورٹیز نے پہلی اس کے بعد چھوڑ دیا میں نے بھی ٹویٹ کی ہے اس کے بارے میں لیکن جب ہم نے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں سائن ہی نہیں کرنے دیں گے کاغذات جمع ہی نہیں ہوں گے تو ان کی الیجیبیلیٹی اور نان الیجیبیلیٹی کا تو جگڑا ہی بعد میں ہوگا صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ آپ مجھے بتائیں میں آپ کو کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں میں جلدی سے بتا دیتا ہوں چوکت پسرا کے ساتھ یہی ہوا ان کے بندوں کو اٹھا لیا گیا اغواہ کر لیا گیا بعد میں گرفتار کر لیا وکیلوں کو گرفتار کر لیا وکیل چھوڑ دیئے بعد میں کرنل عابد محمود لینے گیا خانہ والد سے اس کو گرفتار کیا افتخار پمر کو کیا امیر نیازی کا والد گیا وہ سب آپ کے سامنے ہیں ان سے دو دفعہ نامینیشن فارم چھین لیے گئے شاہ محمود قریشیق کے نامینیشن فارم سے وہ چھین لیے گئے بنو سے ملک بختون یار خان اس کو گرفتار کر لیا گیا آرو آفیس سے حافظ فرد کے نامینیشن فارم لینے جو بندے گئے ان سے چھین لیے گئے حسان نیازی کو جیل اتھارٹیز نے سائن نہیں کرنے دیا سنم جعبید سے اس کا والد سائن کرانے گیا اس کو نہیں لوگ کیا گیا اسی طرح رات حماد عظر کے گھر پہ چھاپے مارے اور چادر چاردیواری کی پامالی کی میجر طاہر صادق اس کے تصدیق قرندہ اور تائید قرندہ ان کو اٹھا لیا گیا شیخ وقاس کے گھر پہ رات چھاپا مارا جنگ میں اور چادر چاردیواری کی پامالی کی فاخر نشاط گھمن سمڑیال میں ان کے گھر پہ چادر چاردیواری کی پامالی کی شدد کیا ساری چیزیں کی بلال عمر بودلہ دیپال پر سے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور امتیاز اچھا ایک اور بڑا عجیب سا واقعہ ہوا کل امتیاز چودری ہیں پی پی سکسٹی ایٹ سے کاؤزات جمع کرانے گا پی پس پارٹی کے اور اس کو اٹھا کے لے گئے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو پی پس پارٹی کے انہوں نے کہا جب آپ نے پی ایک پی بولا نا تو ہم نے سمجھا ہر بندہ ہی پی ٹی ای کا آ رہا ہے تو لہٰذا آپ کا ایک پی مشترک ہے تو ہم اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے جب کہا میں پی پس پارٹی کہوں پھر اس کو چھوڑا انہوں نے کہا پھر آپ پی پس پارٹی بولا کریں پی نہ بولا کریں جب آپ پی بولیں گے تو ہم حرکت میں آ جائیں گے پی سے پاکستان بھی بنتا ہے میں سے وہ تو پاکستان دشمنی میں ہی تو اترے ہوئے ہیں آج مران خان کا پیغام میں آپ کو بتا دیں ملک اختر شہباز آبان چکوال پی پی ٹوئی ٹی ون سے اس کو گرتار کر لیا آج اس نے کاؤداد دمکرائیں وہ بائس پریزیڈنٹ بھی ہے چکوال کا اور اس کو سچو نے بارہا ایک ہی بات کی ہے کہ یا کاؤل واپس لو یا پھر نتائج بکتو حیدر لی گل گیا اس کو بھی انہیں سیونٹی ٹو سے اس کو بھی اغواہ کر لیا گیا آرو آفیس سے اور اس کے علاوہ بشمار واقعات تقریبا دو سو بنتے ہیں ہم لوگوں نے ساری کلکولیشن کی ہے یہ مورو لیس دو سو کے قریب لوگ بنتے ہیں جن پہ ریڈ ہوئے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی روکے ہیں یا نا جمع کرانے دیئے گئے یا ان سے پہلے ان سے واردات ہوگی تو اتنوں بڑی تعداد میں شویب صاحب ابھی معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی فستائیت میں اتنے ظلم اور جبر میں ابھی بھی میں نے دیکھا علیمہ خان نکل رہی تھی وہ بھی مسکرہ رہی تھی آپ بھی بڑے قائم دائم ہیں جس سے بات ہوتی ہے ان کو حسلے بلند ہیں تو آپ لوگوں کو ایسا کیا حسلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ اسی طرح قائم دائم ہیں وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر قیاسہ ہو گئیں بات یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ قوم کھڑی ہے قوم کھڑی رہے قوم جیتے گی عوام جیتے گی سیونٹی سیونٹ میں کیا ہوا تصرف نو حلقوں میں انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی تھی یا ون سائیڈیڈ الیکشن کرائے تھے کیا ہوا پوری قوم باہر نکلائی آج عمران خان کا پیغام ہے میں نے آج میڈیا پہ بھی بات کیے انہیں کہا جو حالات آج آپ کر رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا پیغام عوام کو پہنچائیں میں محبے وطن پاکستانی کی حیثیت سے جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے جس نے اس ملک کی محبے وطن ایک پاکستانی ہے جس شخص نے اس ملک کی عوام اور یوت کو شعور دیا ہے جس شخص نے اس ملک کے ساتھ اپنی محبت کا اور حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے اور عوام کی خاطر آج وہ جیل میں ہے وہ اس مافیا سے آزادی چاہتا ہے اس کا پیغام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس مائی پچھلے سال سے لے کر آج تک انہوں نے جو ڈرامے رچائے ہیں عوام نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا انہوں نے جو کچھ کیا آپ اسے سال پچیس مائی کو اور جو لوگوں پہ ظلم کیے ان کے چادر چوار چاہ دیواری کی پاہمالی کی لوگوں کے اخلاف پرچے کیے عمران خان کے غلاف دو سو سے زائد مقدمات بنا لیے پھر بھی کچھ نہ کر سکے تو پھر ان کو نائی تھے میں کرنا پڑا پھر وہ ڈراما رچایا گیا کچھ آج انہوں نے دو دن میں کیا ہے یہ وہ حرکتیں ہیں کہ جو انہوں نے نائیٹین سیونٹی سیون میں بھی نہیں کی تھی آج عمران خان کا پیغام قوم کو یہ ہے اور مقتدر طبقوں کو حلقوں کو اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو یہ ہے کہ دیکھیں ان حرکتوں سے یہ حرکتیں پاکستان کا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط قسم کا تعاون کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں گے آج اگر اس ترمائل میں پاکستان کو فسا دیں گے تو اس ترمائل کے بعد آپ کا سیاسی عدم استقام میں مزید اضافہ ہوگا لوگ الیکشن جو ظلم تشدد بربریت ہوئی ہے لوگوں نے آٹھ فر وی کو وہ نکال لی ہیں وہ ووٹ کے دریئے نکال لی ہیں اگر آپ ووٹ کا راستہ بند کر دیں گے ووٹ ان کو رائٹ اف ووٹ نہیں دیں گے کیا ہوگا وہ لاوہ جو بنا ہوا ہے وہ پھٹے گا اور جب وہ پھٹے گا وہ منکر اور جو کچھ آج ہو رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں پاکستان کا دشمن بھی کرنا چاہے گا اتنا نقصان دینا پاکستان کی کو وہ نہیں دے سکے گا جو آج ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے مختدر طبقوں نے ہمارے اداروں نے اور ہمارے ان آروز نے اس کی ایر ٹیکر سیٹ اپ نے ڈسٹرک مینجمنٹ نے کر دیا ہے اب اس کا نقصان کیا ہے آپ اس طرح کا لولی لنگری کسی کی حکومت لے آتے ہیں جو سولہ مہینے کا آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کیا ہوا ایک چلتے ہوئے ملک کو جب انفلو ڈالر انفلو آپ کا ایکسپورٹ آپ کا جی ڈی پی ٹاپ پہ جا رہا تھا 2021-22 کی آپ رپورٹ اٹھا لیں سولہ مہینوں میں آپ نے تباہ ہوگا بات کر دیا اور آج جو ایک امید اور آس ہے وہ ہے ایک سٹرانگ ڈیموکرٹک گورنمنٹ بنے گی جس کے ذریعے چیزیں بہتری ہیں گی وہ اگر آپ نے امید توڑ دی تو جتنی افرا تفری انتشار اور بددلی آج ہے یہ اس سے زیادہ بڑھے گی آپ نے دیکھا کہ دبائی کی تاریش میں سب سے زیادہ ریل اسٹیٹ میں اسٹاک انویسٹمنٹ ہوئی ہے آپ کا بارہ لاکھ سے زائد پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے یہ ملک کی جڑی کھوکلیں کر دے گا نیشنل سیکیورٹی ایڈ سٹیک آ جائے گی آپ کے پاس معیشت پہلے تباہ ہو چکی ہے لوگ برے بدترین حالات میں پہنچ چکے ہیں وہ برداشت سے باہر ہو چکے ہیں اب اررپیبل لاؤس ہوگا اگر سیاسی عدم استقام کو مزید بڑھایا گیا اررپیبل لاؤس ہوگا اور یہ ملک کو پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا اور آئی ایم ایف بھی آپ کو قرضہ نہیں دے گا وجہ کیا ہے کہ اس حالات میں یہ نہیں تھا ان کے ساتھ معایدہ معایدہ تھا کہ آپ پری انفیر الیکشن کرائیں گے اور ہر اپرشنیٹی دیں گے ہر پارٹی کو دیں گے اب آپ نے سارے وارداتیں کر کے قاتلانہ حملے کرا کے بھی نائنٹھ میں کرا کے بھی پھر بھی پارٹی کو یا عوام کو ان کے اخلاف نہیں کر سکے پیٹی ایف اخلاف اور عملان خان کے خلاف لیکن یہ حرکتیں جو آج کر رہے ہیں یا کل کی ہیں یہ کیا الیکشن ہے اس کو مانے گا کون مجھے بتا دیں پوری دنیا میں کون اس کو ایکسپٹ کرے گا اور اگر ایکسپٹ نہیں کرے گا کون انویسمنٹ لے کر آئے گا اور کون جو ہے انٹرنیشنل ایجنسیز آپ کے پاس ایسی آئیں گی انویسمنٹ لے کے جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز وہ آ کر کے آپ کے ملک پر ٹرسٹ کریں گی تو یہ کو نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کچھ کو ہونا ہے جی جی اچھا یہاں پر شویب صاحب میں ابھی پچھلے بیلوگ میں میں نے ایک پروگرام بھی پلے ویڈیو کلپ جو ہے وہ چلایا رانہ سناولہ صاحب کا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اب یا تو یہ لوگ ہوں گے یا ہم ہوں گے صاف صاف اس میں کوئی جمہوریت کوئی اصول کوئی بے اصولی اس طرح کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے اور واقعی اگر آپ اس کی تقریر دیکھیں جب وہ وزیر داخلہ سے لے کر اب تک تو وہ معاملات بلکل ایسے چل رہے ہیں کہ وہ آپ لوگ کو الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پورے پروسس سے تو اس صورتحال میں آپ آخری گین تک لڑنے ہیں اور سٹریٹیجی کیا ہے آپ کی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا جبر جاری بھی رہا اور الیکشن کے ہم قریب آگے تو کیا کہیں اکتوبر جس طرح سترہ ماضی میں آپ کو پتا ہے جزیاء علاق صاحب نے الیکشن کینسل کر دیئے تھے تو یہ نہ ہو آپ کی طاقت تو دن بزن بڑھتی جا رہی ہے تو الیکشن کینسل ہو ستے کہ آج یہ بھی خبر آئی ہے دیکھیں کچھ بھی یہ کر لیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے ہم نے الیکشن میں جانا ہے ہمیں جس طرح سے بھی جس جبر اور ظلم کا بھی ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا ہم نے الیکشن میں لڑنا ہے ہم اس الیکشن پروسس سے پیچھے نہیں اٹیں گے نہ خان صاحب اٹیں گے نہ ہم اٹیں گے ہم کوئی ڈیلر نہیں ہے ہم لیڈر ہیں انشاءاللہ ہمارا لیڈر ویجنری لیڈر ہے لیکن ایک بات تاہہ ہے اگر جو کچھ یہ کر رہے ہیں ملک کا نقصان کر رہے ہیں یہ سیاسی بونے خواہ ورانہ سلام اللہ کی شکل میں ہوں یا وہ شہنشاہ کرپشن نوازشیف صاحب ہوں یا عاصف علی زرداری صاحب ہوں کوئی بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا یہ سیاسی بونے اب سوائے سازشوں کے اور کچھ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا بلاول نے بہت اچھی بہت اچھی گوڈویل بنا لی تھی پیشل تین مہینوں میں لیکن ایک ایک سٹیٹمنٹ راو انوار کی اور ایک سٹیٹمنٹ حافظ نعیم اور رحمان کی زرداری صاحب کو جھاگ کی طرح بٹھا کے دے گی کیوں بجاہ یہ ہے کہ ان کی کمزوریاں ہیں یہ کرپ لوگ ہیں ان کے مفادات مابسہ ہیں اور اگر عمران خان کرپ ہوتا تو اس کی کوئی نہ کوئی تو پراپرٹی نکال کے لاؤا ایس پریزیڈنٹ اس نے ایس پرائم منسٹر اس نے کوئی ایسی پراپرٹی بنائی ہو کوئی تو اس کے بینک بیلنس لے کر آتے کوئی بلینز آف روپیز کوئی سوزر لینڈ میں پڑے ہوئے کوئی لندن میں پڑے ہوئے کوئی پاکستان میں پڑے ہوئے تو پھر آپ گھڑیوں کا یہ ڈرامے نہ کرتے پھر آپ یہ سیفر کے ڈرامے نہ کرتے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے جب وقت گزر جائے گا آج انہوں نے دیکھیں دو سال ضائع کرنے کے بعد آج ملک کو تباہ و برباد کر دیا صرف ایک شخص کی دشمنی میں ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو برباد کر دیا ایک شخص کو چھوڑ دی لیکن اب اگر وقت ہے یہ جو ڈیڑھ مہینہ یا سوہ مہینہ پڑا ہے اب بھی اگر اس کو ضائع کر دیا تو پھر یہ ایسا ہے جو ہم ماضی میں اتنا لاز نہیں اٹھا سکے جو اب اٹھائیں گے بلکہ صحیح بات ہے آپ کی بات درست ہے خان صاحب کی حکومت کے بعد جانے کے آج پاکستان چودہ سال پیچھے چلا گیا اچھا یہ بتائیں کہ پہلی جنوری کو قاضی فائز صاحب نواز شریف اور جنگیر ترین کی نائلی کا کیس سننے جبکہ دوسری طرح عمران خان کا توشا خانہ کا نائلی کا فیصلہ جو برقرار رکھا گیا اب آپ لوگ کے پاس کیا آپشن ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اب آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے اس کیس کو لے کر کیا کریں گے جی انشاءاللہ کل ہی ہم اس آرڈر کو جو آ جایا ہے اس کو ہم کل ہی چیلنج کریں گے دیکھیں یہ آرڈر لیکن یہاں پہ موازر کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس کاغذات نمزدگی کی صرف دو دن ہے اگر آپ کل جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ فوراں آپ کا یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا لگتا تو ایسا ہی دو دن نہیں ہے ایک دن ہے دو دن نہیں ایک دن ہے کل کا ہی دن ہے لیکن ابھی تو نامی نیشن فارم سائن ہی نہیں کرنے لیے آرڈر اوپر سے سسپنڈ ہو جائے گا تمہارے ایکسپٹ ہو جائیں گے اور ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ سسپنڈ ہوئی بھی ہے اور لارجر بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر ہم کر سکتے ہیں اور اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں وہ کیس اٹسیلف ہی اس کی بنیاد ہی نہیں ہے اس کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے جس دن بحث ہوگی وہ ختم ہو جائے گی لیکن خان صاحب کے پاور افٹانی کوئی اور نہیں کر سکتا جی دیکھیں کر سکتے ہیں بطور اٹانی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ جیل میں ہیں تو اس بطور جیل میں وہ گئے ہوئے ہیں ان سے سائن کرانے گئے ہیں اگر وہ نہ ہوا تو ہم جو بھی کوئی قانونی طریقہ کار ہے انشاءاللہ ان کے قوضات جمع کریں گے بلکل وربل بھی شاید اس پر وربل بھی ہو سکتی ہے کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہوں گی وہ ہم دیکھیں گے جو قانونی طور پر ممکن ہے ہم انشاءاللہ کریں گے بلکل صحیح اچھا ابھی سر یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی جو ابھی آپ کی جو سٹریٹیجی ہے اگر جس طرح امیدواروں کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے اگر یہ بہت سرے آپ کے جو بڑے کینڈیڈیٹس ہیں جو نومینیٹڈ جو بڑے لوگ ہیں الیکٹیبلز انہیں کہہ لیں اگر ان سب کو اٹھا لیتے ہیں ان کے اہل خانہ جیسے عثمان ڈار کی والدہ آ رہی ہیں اسی طرح ابھی وہ بیریسٹر امیر کی سسٹر آ گئی ہیں میجر طائر صادق کی بیوی سامنے آ گئی اس طرح وہ تمام شوکت بسلہ کی زوجہ آ گئی تو یہ لوگ اب سامنے ساتھ جمع کروا رہے ہیں آپ لوگ کیا ورکرز کو انکریج کر رہے ہیں ان کی حمد افضائی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیپر نومینیشن ہو تو آپ لوگ پر ٹکٹو کا فیصلہ کیسے کریں گے دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں نومینیشن فارمز جمع ہوں جو کہ ٹکٹو کی تقسیم تو ہم نے ظاہرے گیارہ جنمی سے پہلے پہلے ہم بیٹھ کے فائنل کر کے دے دیں گے اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن جس طرح یہ اٹھا رہے ہیں جس طرح دیکھیں آج پی ٹی آئی کا ووٹ ہے عمران خان کا ووٹ ہے جو عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا جس کا وہ فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں وہ میسج آئے گا لوگوں نے اس کو ووٹ دینا ہے اس نے کھبے کو کہہ دیا لوگوں نے اس کو ووٹ دینا ہے یہ جو چاہیں کر لیں ان کے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہیں اس لیے آج بھی وقت ہے یہ بیٹھیں اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں عمران خان کے خاطر نہیں ملک کی خاطر کریں اس لیے آج عمران خان کا پیغام میں نے قوم تک پہنچایا ناٹ ایزے فاؤنڈر چیئرن اف تی پی ٹی آئی ایزے محب وطن پاکستانی اس ملک کی خاطر اچھا اب اسلامباد کے حلقے میں خان صاحب کے بھی پیپر جمع ہیں آپ بھی اسلامباد سیلیکشن لڑنے ہیں تو ابھی آپ کے حلقے میں تو شاید دو تین اور لوگوں نے بھی پیپر جمع کروائے ہوئے جہاں تک بابا روان صاحب ہے شاید کوئی اور ہے تو کس کو ٹکٹ یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا صرف پیپر جمع کروائے یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور میرا فیصلہ تو پارٹی نے بارال کیا ہوا ہے اور خان صاحب نے بھی کیا ہوا ہے لیکن چونکہ تین حلقے ہیں اب یہ فائنل ڈیسیئن تو دار ہے خان صاحب نے کرنا ہے اور وہ جلدی ہوگا تو انشاءاللہ میں بھی کاؤزاز جمع کرار ہوں اچھا ابھی ایک گھنٹہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے تو اتنی زیادہ چیزیں آپ ڈسکس کر لیں گے ابھی جو الیکشن کے دن آ رہے ہیں تو ٹائم تو بڑا کم ہے جی ٹائم بہت کم ہے تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں شارٹ ایسٹ پاسیبل ٹائم میں لیگل کیسز بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ہم ان کے وکیل بھی ہیں ظاہرے پارٹی میٹرز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ بلکہ گھنٹہ بھی نہیں ہوتا میکسیمم کبھی کبھار ٹائم مل جاتا ہے چالیس منٹ کا ورنہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ملتا تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس شارٹ ایسٹ پاسیبل ٹائم کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹیں اور بیسک گائیڈ لائن جو ہم لے سکتے ہیں ان سے لیں لیکن بد نسمتی سے وہ تو ہمارے وہ جو لسٹیں ہیں وہ نہیں لے کے جانے دیتے اور ان سے ڈسکس کرنے ہی کرنے دیتے ان کے پاس ہم لسٹ لے کے جائیں گے تو ان کے پاس جا کر کے ان سے گائیڈ لائن لیں گے اس کے لئے بھی میں نے کل آج ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے اور کل صبح لگی ہوئی ہے لاہور آئی کورٹ میں آج الیکشن کبیشن کے پاس بھی درخواستیں میں نے جمع کرا دیئے آج میں نے سبریہ کورٹ میں بھی پٹیشن جمع کر دیئے ہم کوشش کریں گے کہ ہم عدلیہ سے انصاف لیں اور اگر عدلیہ بھی انصاف نہیں دے گی تو ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا عوان جو ہے پھر اٹھ کھڑی ہوگی اور اس کا نقصان ریاست کو ہوگا ہمارے ریاستی اداروں کو ہوگا جو کہ آلیڈی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں لیکن ریاست کو ہوگا ابھی آپ نے بات کی جو لوگ کاغذات چھین رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سیال کورٹ میں کاغذات چھین رہے تھے اور انکوائری کا حکم بھی انہی لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو چھین رہے ہیں تو یہ دودھ کی رکھوالی بلی کے حوالے کر کے کس طرح یہ انصاف امید کر سکتے ہیں دیکھیں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر واقعی غیر جانتدار ہوتا نا تو یہ کسی کی جرت نہ ہوتی اگر واقعی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ غیر جانتدار ہوتا تو یہ کسی کی جرت نہ ہوتی انہوں نے تو چن چن کے لگائیں ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کر سکیں اور پوچھا گیا ہے کہ کون کون ہمارے ساتھ سپورٹ کرنے والا ہے ہم ان کو لگائیں یہ سارا ڈراما ہے اس ڈرامے کو قوم سمجھ چکی ہے اس ڈرامے سے کچھ نہیں نکلے گا جب تک ریال سینس میں یہ واقعی لوگوں کو ان کا حق ان کا حق ہے یہ پبلک کا حق ہے یہ عمام کا حق ہے کہ وہ کس کو حق کے حکمرانی دینا چاہتے ہیں ان کو جب تک یہ نہیں دیں گے تب تک لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے